نیا نقشہ سندھ حکومت نے جاری کیا ہے اور بیریٹرن کراچی کی زمین کا جو معاملہ ہے اور اس پر ایک جو نیا نقشہ ہے اس وجہ سے بہت ابحام ہے لوگوں میں کہ آیا تین ہزار اکڑ اضافی زمین کا جو انکشاف ہوا تھا لاسٹ ہیرنگ میں سپریم کورٹ میں وہ پلوٹس سیو ہیں سیو نہیں ہیں کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈیجٹل پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں بیریٹرن کراچی کیس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چار پارٹس پر یہ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں کریں گے اگلے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری اور پارٹ فور سو تیرہ پیجز پر مشتمل یہ بڑا تفصیلی فیصلہ ہے جو بیریٹرن کراچی کیس کے حوالے سے دیا گیا جس میں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کا ذکر ہے مشرق بینک کا ذکر ہے جس میں شہداد اکبر چہرمین طریق انصاف عمران خان ان تمام شخصیات کا بیورکریٹس کا اور جو کبینہ کی میٹنگ ہے اس کا فیصلہ ہے ان تمام چیزوں کا ذکر ہے لیکن دو چیزیں ہم نے آج کے وی لوگ میں بات کرنی ہے اس پر ویڈیو میں کہ جو بیریٹرن کراچی کا مختصر فیصلہ آیا ہے اس میں سے ایک لائن ایسی نکالی ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ایک تو نیا نقشہ سندھ حکومت نے جاری کی ہے اور بیریٹرن کراچی کی زمین کا جو معاملہ ہے اور اس پر ایک جو نیا نقشہ ہے اس وجہ سے بہت ابحام ہے لوگوں میں کہ آیا تین ہزار اکڑ اضافی زمین کا جو انکشاف ہوا تھا لاسٹ ہیرنگ میں سپریم کورٹ میں وہ پلوٹس سیو ہیں سیو نہیں ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم نے اگلے وی لوگ میں بات کرنی ہے جو فیصلہ آیا ہے گزشتہ چار روز پہلے ہلکی سی جھلک آپ کو اس کی دیں گے اور پھر اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہے لیز کا کہ بیریٹرن کراچی کو لیز کب مل سکتی ہے ملے گی بھی یا نہیں کیا معاملہ ہوگا اس پر آج ہم نے بات کریں اچھا تھوڑا سا بیک گرنڈ آپ کو بتا دیں بیریٹرن کیس کی جو تیسری سماعت ہے اس میں چار سو ساٹھ ارب روپے بیریٹرن نے سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکڑ کے اگینس دینے تھے اور جب بیریٹرن یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو پوری زمین نہیں ہے جب زمین کا سروے کروایا گیا سپریم کورٹ کے جانب سے تو زمین کم ہونے کی بجائے تین ہزار اکڑ زیادہ نکل آئی جب تین ہزار اکڑ زمین زیادہ کورٹ میں ڈیکلیئر ہوئی تو اس وقت پھر وکیل سلمان بٹ جو چیرمین بیریٹرن اور ملک ریاض کے وکیل ہیں وہ خاموش رہے انہوں نے اعتراضات اٹھائے لیکن ان کے اعتراضات کو قبول نہیں کیا گیا اور بیریٹرن کے وکیل کو موجز جج ساہبان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بدنیتی ہے آپ لوگوں کی جس پر ہر طرف خاموشی رہی اچھا اب معاملہ یہ تھا کہ تیسری سماعت سے پہلے کچھ میسیجز مارکٹ میں چل رہے تھے کہ دو ہزار چوبیس میں بیریٹرن میں لیز آ جائے گی بیریٹرن کے پہلے فیز میں لیز آئے گی اور ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بیریٹرن کراچی کا جو فیصلہ ہے بیریٹرن کو پیسے تو دینے پڑیں گے چار سو ساٹھ ہرب روپے دینے پڑیں گے جو کہ دو ہزار انیس کے فیصلے کے مطابق ملک ریاض صاحب نے آفر کیا تھا اور ان کے آفر کو قبول کیا گیا تھا اچھا اب آ جائیں اہم ایشو پہ اہم ایشو ناظرین یہ ہے کہ فیصلے میں ایک لائن بڑی واضح لکھی گئی ہے وہ لائن یہ ہے کہ کیا بیریٹرن کراچی کو لیز ملے گی اس کا جواب ہے جی ہاں لیز ملے گی کب ملے گی اگلا سوال یہ ہے اور اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں بہت آنیسٹی سے کہ جب تک بیریٹرن چار سو ساٹھ ارب روپے لیز یعنی چار سو ساٹھ ارب فائن ادا نہیں کرے گا بیریٹرن کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ لیز دے دی جائے لیز نہیں ملے گی اگر کوئی شخص اگر کوئی کسٹمر کو لیز کے لالچ دے کر یا لیز کی نویت سنا کر پراپٹی بیچ رہا ہے تو وہ ایک طرح غلط بیانی کر رہے ہیں لیز بہریٹرن کراچی میں ابھی نہیں آ رہی ہم نے خبر دی تھی کہ لیز آئے گی لیکن اس وقت تک تیسری سماعت نہیں ہوئی تھی ہم نے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں متضاد خبریں آ رہی ہیں یہ لفظ میں نے یوز کیا تھا لیکن اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جب تک بیریٹرن اپنے اوپر جو فائن لگا ہے وہ ادا نہیں کرے گا بیریٹرن کو لیز پہلے فیز میں دوسرے فیز میں کیا ایک ٹکرے کی بھی لیز نہیں دی جائے گی کوٹ نے یہ فیصلے میں لکھا یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں بتا رہا یا میں کسی شخص سے کسی ادارے سے کسی دوست سے سن کر یہ بات نہیں بتا رہا میں وہ بتا رہا ہوں جو کوٹ کے فیصلے میں کوٹڈ کیا گیا ہے کہ بیریٹرن کو یقینا لیز ملے گی کمرشل کو ملے گی ریزیڈنشل کو ملے گی لیکن اس سے پہلے بیریٹرن کو اس کی اماؤنٹ ادا کرنی ہے جو لگا ہے اچھا اب معاملہ آ گیا ایک معاملہ زمین پر تھوڑی سے ہم نے بات کرنی ہے اور پھر چلے جائیں گے لیز ملے گی کیسے لیز ملے گی فیزیز میں ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا کہ آپ ایک ارب روپے دے دیں یا سو ارب روپے دے دیں تو آپ کو فسٹ پیچ کی لیز ملے گی بلکل غلط غلط بات غلط بیانیاں غلط موقف غلط خبر پیسے پورے ادا کریں گے تو ہی لیز ملنے کا سلسلہ شروع ہوگا let's suppose for a while کہ بیریٹرن نے لم سم پیمنٹ ادا کر دی یا ایک سال میں ادا کر دی پھر پھر ملے گی ملے گی پھر کیسے ملے گی وہ طریقہ کا آپ کو بتا رہے ہیں پہلے فیز میں بیریٹرن کے ریزیڈنشل پارٹ کو لیز ملے گی کمرشل پارٹ کو لیز ملے گی بیٹی کے فیز ون کو جب لیز مل جائے گی پھر اگلا محلہ ہوگا فیز ٹو کا لیکن ناظرین یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ بہریہ ٹاؤن کے فیز ون کو لیز مل جائے فیز ٹو کو لیز نہ ملے بہریہ گرینز تک کی پراپٹی کو بھی ناظرین لیز دی جائے گی ہم بہت ہونیسٹی سے بہت ریسورس سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ فائن پے کرنے کے بعد ہر پراپٹی کی سب لیزنگ ہوگی پراپر نظام ہوگا اس کے چارجز ہوں گے جو گمڈ اوف سندھ کو جائیں گے پورا پراپر چینل ہوگا اس چینل کے تھو لیز کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی بٹ فروم ٹوڈے اور کوئی شخص اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جی اتنے پیسے جب بہریہ دے 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 گا تو اتنے حصے کو لیز مل جائے گی یہ سارے لارے لپے ہیں آپ لوگوں کو دیے جائیں گے پراپٹی کو بیشنے کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی میں لیز impossible ہے without paying 460 billion fine against بہریہ ٹاؤن کراچی that is imposed by supreme court of Pakistan in 2019 verdict اب آجائیں ناظرین جو زمین اضافی آئی ہے میں اس پر ایک الیدہ سے ویلو کروں گا ایک point دے کر ہم نے ویڈیو کا ان کرنا ہے اضافی زمین کے آنے سے بہت سارے لوگوں کی مشکلات یا بہت سارے لوگوں کے مسائل دور ہو گئے ہیں جب سروے ہوا تھا تو دس رکنی کمیٹی بنائی تھی سندھ حکومت نے سپریم قارڈ کے آرڈر پر جس میں ڈی سی کراچی جام شروع ملیر اور متلکہ ادارے کا ایک ایک پرسن تھا جب سروے ہونے لگا تھا تو ایک شخص ایک بہریہ ٹاؤن کا بھی شامل تھا تو جس نے ساری چیزیں بتائیں یعنی جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے مارکٹ میں وہ جو ایکسٹرا لینڈ آپ کو یعنی کچھ نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ گولف کے اس سائیڈ پر بھی کوئی پارٹ ہے جو کہ ڈیویلپڈ ہے تو بہریہ نے اس کمیٹی کو خود بتایا ہے کہ یہ لینڈ یہ لینڈ یہ لینڈ ہمارے پاس ایکسٹرا موجود ہے یعنی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی یعنی تحقیق کر کے نہیں نکالا انہوں نے سروے کے آدمی کو بہریہ ٹاؤن سے اپنے ساتھ ملا کر بہریہ ٹاؤن نے خود بتایا کہ ہم نے اتنے حصے پر ایکسٹرا ڈیویلیمنٹ کر دی ہے اور ایکسٹرا ڈیویلیمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے تین ہزار تین تینتیس ایکر میں پلوٹ ہیں وہ ہر طرح سیو ہیں خود ایکسٹرا لینڈ کا کوٹ کو بتایا تاکہ اس حصے کو بھی ریگلرائز کرنے کرنا ہوگا اور اس کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے تو اس معاملے میں نہ گھبرائیں کہ تین ہزار تین تینتیس ایکر لوگ یا زمین وہ غیر کرنیا تو ان کے پلوٹس یا ان کی پروپٹی کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پٹ اس پر ایک تفصیلی ویلوگ ہے جس پر میں ڈسٹرک ملیر کا ایریا آپ کو بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ڈسٹرک ملیر کے ایریا میں کتنے ایکر جگہ ہے اور وہ کہاں کہاں بہریہ ٹاؤن میں واقع ہے ڈسٹرک جام شروع اس میں کتنی زمین ہے اس زمین میں کتنے پریسنٹ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اگلے ویلوگ میں ملیں گے انشاءاللہ بٹ لیز ابھی بہریہ ٹاؤن میں نہیں آ رہی یہ بہت واضح خبر آپ کو دے رہے ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کہیں نہیں جا رہا بہریہ ٹاؤن کا تقریباً بیس ہزار ایکر زمین ریگولرائیز ہے جو لوگ غلط کمنٹ کر رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا میں کونٹ بھی نہیں دورا ہوں گا بس یہ بتاؤں گا کہ ایسی سوسائٹی کی ہمیں اقدر کرنی چاہیے اس میں مسائل سو دفعہ آئے ہم نے ہم ان مسائل کو بھی اگر ایک لمحے کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں جتنی مصبت چیزیں ہیں آپ بہریہ ٹاؤن میں وہ آ کر دیکھیں آپ یقیناً مددہ ہوں گے یہاں کی ڈیویلیمنٹ کا انفرسٹکچر کا اور جو یہاں پر کام کیے جا رہے ہیں ان کا بٹ اٹس اب بائنگ ٹائم آنیسلی پرائیسز آر ڈاؤن آلماسٹ فورٹی پرشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اس فورٹی پرشن کا فائدہ کون کون اٹھا رہا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ویلاز پلوٹ دکانے سب قیمتوں میں کم ہیں اور یہی وقت ہے خریداری کرنے کا یہ وی لاغ ہمارا آپ نے ریکارڈ کے طور پر رکھ لینا ہے جو بات ہم کر رہے ہیں مکمل رسپونسیبیلٹی سے اور آنیسٹی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ